موسیقی کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹرودو نے ایک بام شیل قسم کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس اناؤنسمنٹ میں انہوں نے اپنی امیگریشن پالیسی کو ریورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیمپریری فارن ورکرز جو لو ویجز پہ ہیں ان کو ہائر کم سے کم کیا جائے گا بلکہ ایسی صورت نکالی جائے گی کہ ان کو ہائر ہی نہ کیا جا سکے یہ ہے ایک بہت بڑی بام شیل اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر جسٹن ٹرودو کی اپنی ہی امیگریشن پالیسی کی ریورسل اس پہ آج میں باتچیت کروں گا باتچیت کو دیکھنے سے پہلے اور پورے ایشو کو سمجھنے سے پہلے میں آپ سے بنتی کروں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور انہی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے ان کو شیئر کیجئے اور آگے بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے اس لیے کہ میں اپنے ولاگز میں بہت خصوصی انیلیسز آپ کے لیے لاتا ہوں اب بات میں کر رہا ہوں آج کے ولاگ میں پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو کی طرف سے کینیڈا کی امیگریشن پالیسی کا بلکل ریورسل کیسے ریورسل ہے کیونکہ یہ وہی پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے امیگریشن کی انتہاؤں کو چھوٹ دے رکھی تھی اور امیگرنٹس کو بلا رہے تھے اور شاید آج بھی بلائیں مگر ان پر پریشر بڑا ہے الیکشن اگلے سال ہیں تو وہ اب ریورسل کر رہے ہیں اپنی پالیسی کا کیسے ریورسل کر رہے ہیں کیوں ریورسل کر رہے ہیں یہ بات تو میں آگے چل کے کروں گا سب سے پہلے میں پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو کا وہ ویڈیو کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے چھبیس اگلس دو ہزار چوبیس کو بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیمپریری ورکرز کو ہائر کرنے کا جو ان کا اعلان تھا وہ اب ڈیفرنٹ ہو رہا ہے ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے سنتے ہیں پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو نے جو کہا چھبیس اگست کو to joining a few years ago but today's economy is very different from it was two years ago inflation has started to come down employment is higher we no longer need as many temporary foreign workers we need Canadian businesses to invest in training and technology and not increasing their reliance on low-cost foreign labor it's not fair to Canadians struggling to find a good job and it's not fair to those temporary foreign workers some of whom مجاملہ کیا اور مجھلاnightBS啊 و Villہ-Mینٹر ایسی تجاری پر ڈیไมسی مجھلاا اور اگرم جانب ہمیں دیکھنے ہمیں انسانی نظر کرنکل بشیرت پر مجھلا اگر پر مجھلا کرنے کے لئے نوڈ کرنے کے لئے جنگل چیز نہیں со compounds مسانی کے لئے کا مجھلا کرنے کے لئے عقد ترمی مجھلا دو ہزار پندرہ کو جب پرائم نیسٹر ٹوڈو نے پہلی بار پرائم نیسٹر کے طور پر اوتھ لیا تو مجھے تب ہی ڈر تھا کہ یہ ڈرامے باز پولیٹیشن ساری زندگی ڈرامے کرے گا اور یہ اپنی کسی بات پہ بھی قائم نہیں رہے گا یہ ہر وقت یوٹرن لے گا اور وہی ہوا پرائم نیسٹر ٹوڈو نے اب نو سالوں بعد ایک اور بڑا یوٹرن لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لو کاسٹ فارن ورکرز کی ہمیں اب ضرورت نہیں اور انہوں نے کہا کہ چند ایکسپشنز میں جیسے کنسٹرکشن یا فوٹ کے جو بزنسز ہیں وہاں پہ وہ شاید رہیں گے کچھ نہ کچھ حد تک اور باقی ہمیں ان کی ضرورت نہیں اور مزید ڈرامے بازی کرتے ہوئے ٹوڈو نے یہ کہا ہے کہ یہ لو کاسٹ فارن ورکرز کے لیے بھی اچھا نہیں ان کی بھی ایکسپلائیٹیشن ہو رہی ہے تو یہ ہے پرائم منسٹر ٹوڈو کا جو پورے کا پورا نیریٹیو اور انہوں نے کینیڈا کی پاپولیشن کو ان جس لارس فور فائی فیئرز میں تین ملین سے بھی زیادہ بڑھا کے نہ صرف فارن ورکرز کو سٹوڈنٹس کو مسائل کا شکار کر دیا ہے بلکہ کینیڈا کو ہاؤزنگ کرائیسز انفلیشن ہائی کاسٹ گراسری ہائی کاسٹ ایوری تنگ سے دوچار کر دیا ہے اور کینیڈا کو بھی ایک دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ابھی بھی وہ پرائم منسٹر ہیں ایک سال تو کم از کم ہیں اگلے الیکشن میں اگر وہ ہار جاتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے مگر جو اس دیش کا پرائم منسٹر ٹوڈو نے کرنا تھا بھرا وہ کر دیا ہے اب دیکھئے جو سٹوڈنٹس آئے ہیں جب ہم سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک عام کینیڈین کی نظر میں وہ انڈین سٹوڈنٹ ہے حالانکہ اگر میں سٹوڈنٹس کے بھی نمبرز دیکھوں تو اس میں چائنہ کے تائیوان کے ایران کے دوسرے دیشوں کو بھی سٹوڈنٹس ہیں بڑا پرسنٹیج سٹوڈنٹس کا بھارت سے آ رہا ہے اور جو بھارت سے سٹوڈنٹس آ رہا ہے ان میں سب سے بڑا نمبر بھارتی پنجاب کا ہے اور پھر شاید گجرات کا ہے اور ہمارے پنجابی سٹوڈنٹس خاص طور پر جو پنجابی لڑکے سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر پچاس میں سے دس بھی پنجابی سکھ پگڑی بانتے ہوں تو وہ محفل میں دس کی بجائے سو دیکھتے ہیں مجھے ان کے پگڑی باننے پر کوئی مسئلہ نہیں مجھے ان کی پگڑی اچھی لگتی ہے میں صرف آپٹکس کی بات کر رہا ہوں تو عام کنیڈین کے نظر میں جب سٹوڈنٹس کا شبد ان کے کانوں میں پڑتا ہے تو وہ ایک ہی بات کو جانتے ہیں کہ یہ بھارے سے آ رہے ہیں اور دوسرا جب وہ بھارے سے آ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پنجابی سکھ لڑکے اور لڑکیا ہیں بہت ہارڈ ورکنگ بچے ہیں پنجابی میں ان کو بہت چاہتا ہوں بہت اچھے ہیں میں اس پہ آگے جا کے بات کروں گا لیکن میں ایک عام کنیڈین کی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں اس ساری سیچویشن میں اب وہ بچے جو خاص طرح پنجابی بیک گراؤنڈ کے جو سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو کئی دکھتیں آ رہی ہیں اور یہ بات بھی تیع ہے یہ ریالیٹی بھی ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ پنجابی بچے ایون گجراتی بچے خاص طرح پر انڈیا سے آنے والے سٹوڈنٹس یہ تیع کر کے آتے ہیں کہ وہ کینیڈا میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے کینیڈا میں رہنے کا ارادہ کوئی برا ارادہ نہیں ہے مگر اس کے کیا پروز اور کیا کانز ہیں اس پہ بھی میں آگے جا کے بات کروں گا اب ان کو کینیڈا سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پچاس ہزار سے پچھتر ہزار سٹوڈنٹس کو کینیڈا سے چلے جانے کا کہا جائے گا ان کے ورک پرمٹ بھی رینیو نہیں ہوں گے اور یہ چونکہ اب کینیڈین سرکار یہ لے رہی ہے پلی کہ چونکہ یہ پڑھنے کے لیے آئے تھے اور یہ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئی تھے تو ان کا یہاں رہنے کا مقصر ہی کوئی نہیں اب وہ تو یہاں پڑھنے کے لیے شاید کام آئے تھے کام کرنے اور رہنے کے لیے زیادہ آئے تھے ایک خواب لے کر آئے تھے بھارے سے خاص طور پر پنجاب اور گجرات کے بچے اور خاص طور پر پنجاب کے بچے کیونکہ وہ پنجابیوں کی کینیڈا میں سیٹلمنٹ کے حوالے سے اچھی اچھی کہانیاں سن رہے تھے اب وہ پورٹیس کر رہے ہیں کالیجوں کے باہر اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم غلط ہے آپ نے ہمیں غلط طریقے سے یہاں پہ بلایا اب آپ اپنے سسٹم کو فکس کیجئے اسی سلسلہ میں ایک بہت ہی ریسنٹ پورٹیس کا میں ایک ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو فکس کیجئے تو سوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو کلپ کا ٹائٹل ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ پورٹیسٹ اور اس میں آپ کو کیول پنجابی بچے ہی نظر آ رہے ہیں یعنی کینڈا میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اب پنجابی سٹوڈنٹس کے کانٹیکس میں ہی ہے حالانکہ سٹوڈنٹس چائنہ سے بھی آ رہے ہیں دوسرے دیشوں سے بھی آ رہے ہیں مگر چائنہ سے آنے والے جیسے سٹوڈنٹس میں پرسنل نہیں جانتا ہوں وہ زیادہ تر یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے وہ واقعی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں مگر یہ جو بچے آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اپنے پورٹیسٹ میں بھی we want to stay here پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں don't blame us بیسے میرا خیال ہی کسی پنجابی بچے نے اس کی editing کی ہے اس ویڈیو کلپ کی تو وہ don't claim us لکھا ہوا ہے تو وہ چونکہ یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں آئے یہ بات ذہن میں رکھیں اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ fulfill your promises تو یہ situation ہے وہ صاف کہہ رہے ہیں we want to stay here fix your system کینیڈا کو وہ یہ کہہ رہے ہیں fix your system پھر کہہ رہے ہیں fulfill your promises fulfill promises کون کرے گا to do ہی کرے گا to do جس نے سالوں پہلے کہا تھا کہ کینیڈا کا کوئی core culture ہی نہیں ہے کوئی core identity ہی نہیں ہے کوئی canadian values ہی exist نہیں کرتی جو بھی دنیا سے آئے گا وہ یہاں پہ رہے گا اب یہ to do کا نعرہ تھا مگر اب to do تو بدل گیا بچے کہہ رہے ہیں fulfill your promise اب یہ situation ہے جو اس وقت کینیڈا کو درپیش ہے اور as a canadian میں بہت اچھے ڈنگ سے جانتا ہوں اپنے fellow canadians کو اس وقت ان کے اندر کیا حصہ برا ہوا ہے وہ جسٹن ٹوڈو کی immigration policy housing crisis کے issues اور inflation اور ان تمام باتوں پہ canadians جیسے ہم دیسی شبد میں کہتے ہوئے ہیں تپے ہوئے ہیں canadians جسٹن ٹوڈو سے شدید ناراض ہیں اس لیے کہ جسٹن ٹوڈو کے ڈرامیں اب ختم ہو گئے ہیں سارے ڈرامیں ایکسپوز ہو گئے ہیں اب میں تھوڑا آگے چل کے یہ بتاؤں گا کہ canadian ہوتا کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ canadians کا reaction دیکھئے کہ canadians کتنے زیادہ immigration policy سے تپے ہوئے ہیں اور ایک social media پہ active ہیں اور وہ canadian ہیں ہم میری طرح canadian ہیں اور وہ کوئی white background کی نہیں black community کی canadian ہیں اور کافی social media پہ active ہیں youtube پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی میں ان کا tweet آپ کو دکھاتا ہوں جو انہوں نے جسٹن ٹوڈو کو کوٹ tweet کرتے ہوئے کہا تو دیکھیں ان کا یہ tweet miss ڈری ہمفری کہتی ہیں it is sickening that this is a pre-election move instead of something that should have been done years ago in the best interest of canadians your fangs keep showing اب یہ miss ڈری یہ بات کر رہی ہے اور وہ ٹھیک کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ prime minister ٹوڈو تم جو حرکتیں کرتے ہو اس کو دیکھ کے من خراب ہوتا ہے کہ تم یہ صرف اور صرف election کے چکر میں یہ کر رہے ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری immigration policy تمہیں fire back کر رہی ہے اس کی وجہ سے اب تم یہ سخت stance لے رہے ہو اور تم یہ بول رہے ہو کہ اب ہمیں no longer need foreign workers یہ ہے situation یہ ایک کلرڈ بیک گراؤنڈ کی کینیڈین میری طرح کی کلرڈ بیک گراؤنڈ کی ایک کنیڈین یہ بات کر رہی ہے اب کنیڈین ہوتے کہ ہیں وہ تو میں آگے جا کے تھوڑی سی آہ ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک اور جو اب مین سٹریم کوٹ ان کوٹ وائٹ کوکیشن جو کنیڈین ہیں وہ کیا کہتی ہیں پرائم نیسٹر ٹوڈو کو ان کی ٹویٹ پہ کوٹ کرتے ہوئے مس انڈریہ کہہ رہی ہیں ہنڈرڈز آف انڈین یعنی وہی بات کہ سٹوڈنٹ سے مرال اب انڈین ہی سمجھا جاتا ہے دوسرے دیشوں سے بھی آ رہے ہیں مگر چونکہ انڈیا سے اور خاص طرح پنجاب سے سٹوڈنٹس کی بھری تعداد آ رہی ہے تو اب ایک عام آدمی کے نظر میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بس انڈین ہی ہیں یعنی انڈین کمیوٹی جو اتنی سکسیسپول ہے بزنس میں ہے آلڈیڈی فور دا پاس تھرٹی فورٹی یئرز وہ بھی اب بننام ہو رہے ہیں وہ انڈینز جو آلڈیڈی یہاں پہ بزنس ایمپائرز اون کرتے ہیں وہ بھی اب بننام ہیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انڈینز جو ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے یہاں کینیڈا سٹوڈنٹس آئے ہیں اس طرح کا امیج ٹوڈو کی گلتیوں کی وجہ سے کینیڈا میں بن چکا ہوا ہے حالانکہ جتنے پنجابی بچے کام کر رہے ہیں ٹیم ہورٹنز یا جتنی بھی فوڈ کی چینز ہیں یا والمارٹ وہ اتنے ایفیشنٹ اتنے ہارڈ ورکنگ ہیں کہ مجھے وہ بچے بے حد اچھے لگتے ہیں لیکن اب ایک عام کینیڈین خاص طور پر مین سٹیم کا وائیڈ کاکیشن کینیڈین کیسے دیکھتا ہے مس انڈریا کہہ رہی ہیں ہنڈرز آف انڈین فارن سٹوڈنز کیو اپ فور ا جاب ایک ٹیم ہورٹنز ان کینیڈا وائل ون پوائن فائف ملین کینیڈینز آر آوٹ آف ورک وائی آر دے ایون ایلاوڈ ٹو اپلائے بڑی سخت یہ ٹویٹ ہے چونکہ اب ہمیں یہاں کی حالات ایسے ہیں کہ ٹیم ہورٹن بھی میکڈانلز بھی پیزا شاپس بھی والمارٹس بھی ہمارے اپنے انڈین سٹوڈنٹس سے بھر چکے ہیں اور اب وہاں پہ مزید ویکینسیز نہیں ہیں کوئی ایک ویکینسی نکلتی ہے تو بچے بچہرے جو یہاں پہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمیتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں اب ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں اور نوکری ڈونڈ رہے ہیں یہ ہے سچویشن اور اس کو کینیڈین اس انگل سے دیکھ رہے ہیں ایک اور کینیڈین مین سٹیم کینیڈین کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتا ہے اچھ کا اکاونٹ کا نام ہے سینسرڈ کہہ رہا ہے واہ یور لیبرل پارٹی جس فگرد آؤٹ that it is انٹین ایبل to let فائف ہندر تھاؤزند لو ویج ورکرز into کینیڈا every year and it would not cause a housing crisis or social assistance abuse yes take cure of کینیڈین and invest in us تو ایک کینیڈین یہ کہہ رہا ہے کہ take cure of us take cure of us وہ یہ بات بار بار کہہ رہا ہے اس طرح کی tweet اس طرح کے social media statements آپ کو لاکھوں کی تدار میں نظر آئیں گے یہ ہے situation اور یہ اس ساری کی ساری صورتحال ہے اب آپ دیکھئے میں یہاں پہ ایک graph آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ numbers آپ کو کیا بتاتے ہیں اب دیکھئے ten years nineteen ninety one سے دو ہزار تک ان دس سالوں میں population growth یہاں پہ almost two point nine six seven six یعنی almost three million population growth ہوئی اور اس سمیں یہاں پہ جو single detached houses تھے وہ almost eight hundred ninety five thousand بنے لیکن two thousand twenty one سے two thousand twenty four ابھی یہ quarter اس کا second چل رہا ہے آگستہ اگر ہم دیکھیں تو قریب ساڑھے تین ورسوں میں اتنی ہی پاپولیشن امیگریشن کی وجہ سے سٹوڈنٹس کے آنے کی وجہ سے ہوئی بائی داوے اس میں جو ریفیجی آ رہے ہیں اس میں یوکرین کے بھی ریفیجی کوئی میں نے سنا ساتھ آٹھ لاکھ یوکرینیانز کو یہاں پر ریفیجی کے ویزے میں لے ہوئے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں ایک ملین سے زیادہ ان میں سے کئی لاکھ آگ بھی چکے ہیں اور کئی لاکھ آ رہے ہیں ان کی ابھی بات نہیں ہو رہی وہ بھی اس میں خپ پر ہیں ابھی تو شاید وہ نمبر بھی یہاں نہیں آ رہے تو اب آپ جیسا کہ گراف سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ میں یوکرینینز کی یا سیریہ پیلیسٹینین جو ریفیجیز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا یہ ریگولر امیگرینٹس اور جو سٹوڈنٹس امیگرینٹس ماننے ان کے نمبر ہیں آلموس تھری ملین دیورنگ نائنٹین نائنٹی ون اور ٹو تھاؤزنڈ دس سال میں آئے اور ہاؤزنگ ان کے لیے تھی آٹھ لاکھ پچانوے ہزار اس زمانے میں نئے گھر بنے بڑے اچھے پھر بھی نمبر تھے پھر بھی دیکھیں نا تین ملین کے مقابلے میں آلموس نو لاکھ چلیئے ایک ملین کے قریب کہہ لیجئے گھر بنے اس میں چلیئے آپ سیمی ڈیٹیچ کو بھی ایک لاکھ ڈال لیجئے جو دوسرے یونٹس ہوتے ہیں ایک لاکھ چیزا ڈال لیجئے اپارٹمنٹس جو تھے وہ تین لاکھ بیتالیس ہزار ڈال لیجئے ان سب کو ملا کے آلموس ڈیر ملین گھر سر چھپانے کی جگہ ڈیر ملین کے قریب تھی یعنی تین ملین لوگوں کے لیے ڈیر ملین کے قریب گھر تھے تو چلیئے ہم کہہ سکتے ہیں ایک گھر میں ڈائی تین لوگ رہتے تھے یہ ایک بیسٹ پلاننگ تھی پھر بھی نائنٹین نائنٹی ون سے ٹو تھاؤزن تک اب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون سے دیکھ لیجئے اب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور تک اب نائنٹین نائنٹی ون سے ٹو تھاؤزن تک اس سمیں کے دوران میں بھی آیا نائنٹی ایٹ میں تو تب یہ ویل پلانن تھا اب ذرا دیکھئے یعنی بیس سال فورڈ دو ہزار اکیس اور دو ہزار چوبیس کے مٹ تک آتے آتے پھر کوئی آلماست تین ملین ایمیگرنٹس یہاں پہ آئے اور گھر کتنے تھے ایک لاکھ پچاس زار پلس پچیس ہزار پلس سکسی سکس آوزن پلس تھری ہنڈر سیمیٹی سیمن کل میں لاکھیں اگر میں یہ کہوں تو رفلی کوئی ساڑھے پانچ لاکھ اب ساڑھے پانچ لاکھ گھر ہیں اور تین ملین ایمیگرنٹس آ رہے ہیں تو کیسے رہ سکیں گے تین ملین ایمیگرنٹس اور بائی دہ وے ان تین ملین ایمیگرنٹس میں ابھی وہ یوکرینین ریفیجی پلسٹینین ریفیجی اور سیریان ریفیجی اور دوسرے دیشوں سے آنے والے ریفیجی وہ نمبر اس میں شامل نہیں ہے اور اس میں پھر سٹوڈنٹس جو ابھی ایمیگرنٹس نہیں ہوئے جو ایک کے گھر میں دست سٹوڈنٹس رہ رہے ہیں رینٹ پہ اور وہ چار پائی کے حساب سے ان کے ساتھ رینٹ لیا جا رہا ہے کہ بھئی تم آٹھ گھنٹے سو ہوگے یا چھے گھنٹے سو ہوگے تمہاری آٹھ گھنٹے کی شیفٹ ہے تم چار سو ڈالر دینا یہ سٹوڈنٹس ہے اب جب یہ سٹوڈنٹس چاہے وہ ایمیگرنٹس بنیں نہ بنیں وہ رہنا تو انہوں نے کینیڈا میں ہے تو ان کے لیے کیا مشکلات ہیں کینیڈینز کے لیے کیا مشکلات ہیں اور ایک نارمل گھر جو چار لاکھ کا ہوا کرتا تھا آج وہ ڈیر ملین ڈالر کا ہے تو یہ ہے سچویشن اس کے اب دیکھئے اب کینیڈا میں کس طرح کا ریاکشن بلٹ ہو رہا ہے ٹوڈو کے خلاف جیسا میں نے کہا ایک عام کینیڈین کی نظر میں جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ پنجابی سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ایک عام کینیڈین کی نظر میں جو ریفیجی ہوتا ہے وہ یا تو پلسٹینین ہوتا ہے یا پھر سیرین ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے جو ان کے گریوینسز ہیں اس کا اظہار ریسزم کی صورت میں کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک ایسی ہی ٹویٹ کسی کی شیئر کر رہا ہوں مجھے معاف کیجے گا I don't want to show it لیکن mindset ایک عام کینیڈین یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو next ہوگا وہ پیزا پیزا کی بجائے جیت سا پیزا جیت سا پیزا ہوگا سنگ ہوتنز ہوگا مک سنگز ہوگا سنگ بک کافی ہوگا سنگ کون کپ ہوگا برگر سنگ ہوگا حلال ہارڈ ویر ہوگا تربن بیل ہوگا سنگ وی سینڈوچ ہوگا وینڈ جیت ہوگا حلال مارٹ ہوگا وال مارٹ کی جگہ پہ تو یہ عام کینیڈین اس پر سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام ٹک ٹوک ٹویٹر فیس بک پہ لگا رہے ہیں تو یہ ایک ایکشن کا ریاکشن بلٹ ہو رہا ہے اور اس کے زیادہ ترزمہ دار پرائم منسٹر ٹوڈو اور ان کی پارٹی ہے خاص طور پر ٹوڈو ہمسیلف کہ اس نے ان لوگوں کو بھی جو نئے سٹورنٹس نئے امیگرنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی ریسزم کا ٹارگٹ بنا دیا اور کینیڈینز کو بھی ریاکشنری بنا دیا اور ہمارے معاشرے کے سوشل فیبرک کو خراب کر کے رکھ دیا اب وہ جو پیچھے بات کی تھی مس اینڈریا نے کہ ٹم ہارٹن پہ لائن لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے سکرین پہ یہ کینیڈا میں اب عام روٹین ہے کہ کہیں پہ ایک دو جسے کہتے ہیں نوکریاں نکلتی ہیں ویکنسیز نکلتی ہیں تو بچے بچائرے اب اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں لائن لگا کے پہنچ جاتے ہیں اور یہ کوئی ایک پکچر نہیں ہے ایسی بہت ساری پکچرز سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہیں اس ساری سچویشن میں جیسا آپ نے پیچھے دیکھا کہ وہ لوگ اب کنیڈین یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب سنگ ہارٹن ہوگا اب سنگ مکڈانلڈ ہوگا اب حلال مارٹ ہوگا تو یہ سارے کا سارا جو سچویشن ہے یہ اب جسٹن ٹوڈو کی کریئٹ کی ہوئی ہے لیکن صرف اس کی کریئٹ کی ہوئی نہیں ہے اس کے ذمہ دار کچھ ہم ایمیگرینٹس یا ہم دیسی یا مسلم بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ کینیڈا نے جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کیا اور جس طرح ہمیشہ کیا ہے اور فلسطینیوں کے حق کے لیے بھی عام فلسطینیوں کے حق کے لیے بھی پرائم نیسٹ ٹوڈو آواز اٹھاتے رہے لیکن یہ ریالٹی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ حماس کے سپورٹر مسلم کمیونٹیز میں پائی جاتے ہیں تو پھر ہم نے وہ خوفناک پورٹیس دیکھے اب وہ اتنے خوفناک پورٹیس تھے فلسطین کے جھنڈے لرائی جا رہے ہیں اور جیسے وہ فلسطین یہاں بنانا چاہ رہے ہیں اور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی حماس جیسی ٹیرس آرگنیزیشن کی سپورٹ ہو رہی ہے تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر جو کینیڈینز ہیں یاد رکھیے ابھی بھی ہم دیسی یا مسلم بیک گراؤنڈ کے لوگ کینیڈا میں نمبر سے نمبر کے اعتبار سے ان سے آگے نہیں ہیں ابھی بھی ہم کوئی مل مل آ کے شاید کوئی تین چار ملین ہوں گے ابھی بھی جو دوسرے کینیڈینز ہیں وہ کوئی آلموس تھرٹی فائف ملین سے زیادہ ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتوں کو پسند تو نہیں کرتے ہیں پھر جو ہمارے خاص طور پر دیسی پنجابی بچے ہیں ان کا خیر جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بہت کم کوئی خالستان کے ساتھ تھوڑی بہت ہمدردیاں رکھتے ہیں وہ بچائرے یہاں واقعی کچھ نہ کچھ پڑھنے اور زیادہ رہنے اور کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ اپنی زندگیوں کو سمار سکے مگر ان کے بھی جو کلچرل کلیشز ہیں مین سٹریم سوسائیٹی کے ساتھ وہ بھی ہیں اگرچہ میں نے وہ بچے پنجابی گجراتی جو ریسٹورانوں میں کام کرتے ہیں والمارٹ میں کام کرتے ہیں سٹورز میں کام کرتے ہیں ان کے ہاں کلچرل کلیشز بھی نہیں دیکھے وہ بچائرے سیدھا اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں کسی قسم کی آلتو پالتو بات بھی نہیں کرتے میں ان کو بہت اپلیشیٹ کرتا ہوں بہت پرفیشنل بچے ہیں لیکن جب وہ اپنے کام سے نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی شو آف ہوتا ہے کہیں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہیں بدقسمتی سے کاریں چوری ہو رہی ہیں ان میں نام ہم پنجابیوں کے زیادہ آ رہے ہیں تو اس سے ایک image خراب ہوتا ہے اچھا اب میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ پیور وائٹ کا علاقہ ہے آج سے چار پانچ سال پہلے تک آپ یقین کیجئے میں نے کسی سٹور پہ وائٹ بچوں کے علاوہ کسی کو کام کرتے نہیں دیکھا تھا اب کسی سٹور میں بھی وائٹ مجھے کام کرتا نظر نہیں آتا 99% مجھے پنجابی اور کچھ گجراتی وہاں پہ کام کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ بہت مہنتی ہیں وہ راتوں کی شفٹ کرتے ہیں دن کے کام کرتے ہیں انتہائی پروفیشنل بچے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ بچے مگر وہ کام کرتے ہیں میں نے ایک دو میکڈانلڈ چین کے جو مینجرز ہیں جو گورے ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ چینج اور شفٹ کیسے آئی چونکہ میں اس علاقے میں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں میں کئی سٹور مینجرز کو پرسنلی جانتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے بڑے مینٹی ہیں اور ہم ان کو اب ہائر کرنے میں پریفرنس دیتے ہیں تو میں نے کہا پھر لائنیں کیوں بار لگی ہوئی ہیں انہوں نے کہا اب چونکہ بھر چکے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی کام کی پوزیشنز تھی اب اگر کوئی پوزیشن نکلتی ہے تو پھر ہی ہم کسی کو ہائر کریں گے تو پھر ظاہر ہے بچے تو بہت اور تیار بیٹھیں آنے کے لیے اس لیے لائن لگتی ہے ورنہ اب وہ مینجرز کہہ رہے ہیں جو زیادہ تر کوٹ آن کوٹ وائٹ لوگ ہیں میکڈانلڈز والمارٹ دوسرے سٹورز وہاں پہ ایسے علاقے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ وائٹ لوگوں کی بہت بڑی میجورٹی ہے شاید وہ نائٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ وائٹس رہتے ہیں اور وہاں پہ جیسا میں نے کہا کچھ سال پہلے تک کوئی دیسی بچہ مجھے کام کرتا نظر نہیں آتا تھا اب کوئی وائٹ کام کرتا نظر نہیں آتا ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک ریاکشن آ رہا ہے وائٹ بچے اپنے رائٹس کے لیے زیادہ وہ بات اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ورکنگ آر ہے اس میں سے ہمیں رائٹ ملنا چاہیے جو بچہرے دیسی بچے ہوتے ہیں وہ خموشی سے سن لیتے ہیں وہ اپنی بریک بھی جو ہے پندرہ منٹ کی دس منٹ کی کر دیتے ہیں تو وہ جو مالکان ہے سٹور کے مالکان ہیں ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے چونکہ انفرچنلی یہ کیپیٹلس ورلڈ ہے پوری دنیا اور جو بھی اس میں مالک ہے اس بزنس کا یا مینجر ہے اس کو وہ ورکر زیادہ اچھا لگتا ہے جو زیادہ تابدار ہوتا ہے بڑی سیدھی سی بات ہے تو اس ساری سیچویشن میں اب وہ ریاکشن ان کی طرف سے آ رہا ہے دوسرا میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے خاص طور پر دیسی بچے ہیں انہوں نے اب یہی رہنا ہے جو جو یہاں رہ سکتا ہے انہوں نے یہی رہنا ہے ان کا یہ دیش ہے اور ان کو رہنا بھی یہی چاہیے ڈنکے کی چوٹ پر رہنا چاہیے اب ٹھیک ہے بھلے سے کینیڈا اپنی امیگریشن کی پالیسیاں بدلتا رہے اب کم لوگ آئیں یہ اب کینیڈین سرکار کا مسئلہ تھا جب انہوں نے بلایا ہے لوگوں کو تو ان کو سیٹل کریں اور اگر وہ نہیں بلائیں گے تو وہ ایک بات کی بات ہے اب جو آ چکے ہیں وہ سیٹل ہوں گے لیکن جو سیٹل ہو رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھلے سے اپنا کلچر اپنے ساتھ رکھیں میرا بھی کلچر میں بھی انہی کی طرح کا ہوں میں کوئی جدا نہیں ہوں مجھے بھی دیسی میوزک پساند ہے مجھے بھی دیسی کھانے پساند ہے مجھے بھی دیسی کپڑے پساند ہے مجھے بھی دیسی جوگ پساند ہے مجھے بھی دیسی سٹائل پساند ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کینیڈین بھی ہوں میں کیسے کینیڈین ہوں کینیڈین ویلیو کیا ہے جنڈر ایکوالٹی ہے تو مجھے من وومن کی ایکول ریسپیکٹ کرنی ہے اور میں کرتا ہوں میں دل سے کرتا ہوں میرے پاس انڈویجیل فریڈم کی ریسپیکٹ ہے میرے اپنے بچے جوان ہو گئے جس طرح وہ رہنا چاہتے ہیں جس طرح سوچنا چاہتے ہیں میں ان کو ان کی مکمل ازادی رہتا ہوں میں ہوتا کون ہوں کسی کی انڈویجیل فریڈم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تو یہ ب ہم سب دیشیوں کو سوچنا ہے بھلے سے آپ اپنی پگڑی پہنے بھلے سے آپ اپنا امامہ پہنے بھلے سے آپ اپنی ساڑھی پہنے مگر جنڈر ایکوالٹی آپ کو ماننی ہوگی دل سے اس کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی انڈویجیل فریڈم آپ کو ماننی ہوگی اس کی دل سے ریسپیکٹ کرنی ہوگی فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو ماننی ہوگی اس کی دل سے ریسپیکٹ کرنی ہوگی یہ تین بہت بنیادی چیزیں یہ یونیورسل ویلیوز ہیں یہ صرف اور صرف کینیڈین ویلیوز نہیں ہے یہ یونیورسل ویلیوز ہیں یہ ہیومن ویلیوز ہیں جو ان کو نہیں مانتے وہ کینیڈین نہیں ہے اس کو واقعی پھر کینیڈا میں نہیں رہنا چاہیے یہ بات میں کھل کے کر رہا ہوں کلچر جو آپ کا ہے آپ مینٹین کیجئے مگر جو کینیڈین ویلیو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا سمیہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس لیے کہ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں چل رہی ہیں ان کے امپیکٹس بھی آنے ہیں امیگریشن کی پالیسیاں بھی تبدیل ہونی ہے اور کینیڈا میں ہو رہی ہیں آسٹریلیا میں ہو چکی ہیں امریکہ میں پہلے ہی تبدیل ہیں اور یورپ میں بھی بہت پابندیاں لگ رہی ہیں ان سب چیزوں کو آپ دھیان میں رکھئے اور ریالسٹک ہو کر آپ کینیڈین سسٹم سے بھی اپنے حقوق مانگیں اور اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں جہاں جہاں آپ کا تبدیل ہونا بنتا ہے اپنے آپ کو کینیڈین بنائیں اگر آپ کینیڈا میں واقعی رہنا چاہتے ہیں کلچر بھلے سے اپنا رکھیں مگر ویلیوز جب تک آپ کی کینیڈین نہیں ہوں گی تب تک آپ کو کینیڈین سٹیزن بننے کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی